سلام ہندوستان دوستو میں ہوں مہین شمسی اور یہ چینل ہے مائ ہندی مائ اردو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سمیت شرما صاحب جو کہ ٹیکنو شام چینل چلاتے ہیں انہوں نے ہمارے چینل کے بارے میں کیا کہا لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں ایک شبد کے بارے میں بتاتا ہوں ہوا یوں کہ میں کہیں سے جا رہا تھا کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک صاحب کے گانے کے آواز آ رہی تھی اور وہ گا رہے تھے کہ ایک پیار کا نغمہ ہے موزوں کی روانی ہے اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ غلط گا رہے تھے گانا تو یہ ہے کہ ایک پیار کا نغمہ ہے موجوں کی روانی ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ موزوں کی روانی ہے موج کو وہ موز کہہ رہے تھے موج شبد کا آردھ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بھئی عربی بھاشا کا شبد ہے اور اس کا ارث ہے ترنگ لہر ویو ٹھیک ہے نا اور موجہ بھی کہتے ہیں عربی میں موج بھی کہتے ہیں لہر کو اور موجہ بھی کہتے ہیں لیکن اچھا ہاں موجہ بھی جان لیجئے موجہ جو ہم جوتے میں پہنے والے کو سوکس کو کہتے ہیں تو وہ موجہ نہیں ہوتا وہ موجہ ہوتا ہے کئی لوگ موجہ کہہ دیتے ہیں وہ موجہ نہیں موجہ ہے موجہ ٹھیک ہے لیکن یہاں میں بات کر رہا ہوں موج اور موج کی تو موج کا ارث میں نے ابھی آپ کو بتایا اب جانئے موز کا ارث موزوں کی روانی ہے کہ کیا ارث نکل گیا دیکھئے موز شبد جو ہے وہ عربی بھاشا سے آیا ہوا شبد ہے اردو میں کم چلتا ہے لیکن چلتا ہے اور اس کا ارث ہے کیلا جی ہاں بنانا کیلا ایک پیار کا نغمہ ہے کیلوں کی روانی ہے کتنا فنی لگ رہا ہے نا یہ شاید ان صاحب کو نہیں معلوم ہوگا جو وہ گانا کر رہے تھے اس دن آپ کو معلوم ہو گیا اب آپ سب کو بتائیے گا کہ موج اور موز الگ الگ چیزیں ہیں ویسے ایک چیز اور بتا دوں کہ پچھلی بار بتایا تھا ویسے کسی ویڈیو میں لیکن پھر بتا رہا ہوں کہ موزہ بھی ایک شبد ہوتا ہے موزہ بھی میں نے آپ کو موزہ بتایا تھا جوتے والا یعنی کہ سوکس اب میں بتا رہا ہوں موزہ موزہ شبد کہتے ہیں گاؤں کو یعنی جگہ پلیس ستھان موزہ عربی سے آیا ہوا شبد ہے اردو میں خوب چلتا ہے موزہ لیکن موج کو موز نہ کہیں موزہ کو موجہ نہ کہیں اس طرح سے اچارل کا دھیان رکھیں نقطوں کا دھیان رکھیں تب ہی آپ ایک اچھے اردو بولنے والے یا ہندی بولنے والے کہلائیں گے صاحب اور سنگرز کو تو خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے ویسے بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے ورنہ ایک پیار کا نغمہ ہے کیلوں کی روانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے عجیب سی بات ہو جائے گی اب جانی ہے سمیت شرما صاحب کیا کہتے ہیں ماہ ہندی ماہ اردو کے بارے میں سلام اندرستان دوستو مہین شمسی کناٹ پلیس ڈلی سنڈرل پاک اور یہاں موجود ہیں میرے ساتھ بہت سارے یوٹیوبرز بہت سارے فرین دیفرنٹ لوگ ہیں موجود اور ایک ہمارے مطر جن سے ملاقات اتفاق سے ہو گئی ہے چینل چلاتے ہیں ٹیکنو شام ناو ہے ان کا صاحب نام بتائیے سمیت شرما نام ہے میرا اور چینل کا نام ہے ٹیکنو شام اس کو ضرور دیکھئے بہت جانگاری آپ کو اچھی ملے گی وہاں سے اور ٹیکنو شام صاحب آپ کا ماہ ہندی ماہ اردو کے بارے میں کیا ویچار ہے بہت بڑی چینل ہے اور میں ایسا کوئی ویڈیو نہیں ہے جو آپ کا ویڈیو میں نہیں دیکھتا ہوں آپ بہت زیادہ اچھی نولیج دے رہے ہو اور اس کی ضرورت بھی ہے آج کی نئی پیڑی کو میں لگا سارے ویڈیو دیکھتا ہوں کوئی ویڈیو ایسا نہیں جو میں چھوڑتا ہوں بہت شکریہ صاحب ٹیکنو شام صاحب دیکھتے رہیے ہمارا چینل ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کا چینل اور دوستو آپ سب دیکھتے رہیے ماہ ہندی ماہ اردو اور ٹیکنو شام چینل سلام ہندوستان تو یہ تھے ٹیکنو شام چینل کے سمیت شرما صاحب امید ہے آپ کو ان کی رائے سے اتفاق ہوگا یعنی آپ ان کی بات سے سہمت ہوں گے سہمت ہوں یا سہمت ہوں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھئے لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو اگر پسند آیا ہے تو پسند نہیں آیا ہے تو ڈس لائک کر دیجئے اور ہمارے ویڈیوز کے لنکس کو دور دور تک پھیلائیے شیئر کیجئے تاکہ سب کا بھلا ہو آتا ہوں بہت جلد لے کر آپ کے لئے کوئی اور بڑیہ سے جان کریں بلال تو مہین چمزی کو اجازت دیجئے سلام اندوستان